لیکن آنکھیں میں آنکھیں ہم کی بینائی ہوئی وہ دکھائیں یہ ہے تمہاری نماز اتنا آلہ درجے کی خاتون ہے لیکن اس کی آنکھیں کہاں ہیں تا کہ جو تم نماز پڑھتے ہو اس نماز کے اندر آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہو تو اس واسطے یہ تمہاری جو نماز ہے وہ انتھی نماز ہے یہ نظر آنکھ اس کو نظر نہیں آ رہا یہ واقعہ حضرت حاج صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو حضرت حکیم علیمت صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے پر دبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیا ہوئی اچھی بات فرمائی یہ بات دراصل کیا تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ طریقہ بتایا نماز پڑھنے کا سنت کا ترین وہ یہ تھا کہ آنکھ ہوئی جو پڑھو سجدے کی طرف نگاہ ہونی چاہیے سجدے کی جگہ نگاہ ہونی چاہیے یہ ہے طریقہ ہمارا بتایا اگرچہ دوسرا طریقہ جائز ہے گناہ نہیں لیکن سنت کا نور اس میں حاصل نہیں ہے اگرچہ بقائی کرام نے فرمایا کہ خوشو اگر خیالات بہت آتے ہیں باہر سے اور اس کی وجہ سے آنکھیں بند کر رہا ہے تو وہ گناہ نہیں ویسے کرے گا تو کراہت بھی ہو لیکن اگر خوشو حاصل کرنے کے لیے خیالات کو دفع کرنے کے لیے آنکھیں بند کر رہا ہے تو گناہ نہیں جائز ہے جائز ہے مگر پھر بھی خلافی سنت ہے کیونکہ ساری عمر نبیہ کریم سرور دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی نماز آنکھ بند کر کے نہیں پڑھ صحابہ کرام انہیں کوئی نماز آنکھ بند کر کے نہیں پڑھ اس واسطے سنت کا نور نہیں ہوگا اور فرمایا کہ یہ جو خیال ہو رہا ہے جو بھئی خیالات بہت آتے ہیں لہذا آنکھ بند کر لو تو بھائی خیالات آتے ہیں اگر غیر استیاری طور پر آتے ہیں تو اس کا کوئی معاخضہ نہیں اللہ تعالیٰ کیاں وہ نماز جو آنکھ کھول کر اتباع سنت میں آنکھ کھول کر پڑھی جا رہی ہے اور اس میں خیالات غیر استیاری آ رہے ہیں وہ پھر بھی اچھی ہے اس نماز سے جو آنکھ بن کر جب پڑھی جا رہی ہے اور بظاہر کوئی خیالات نہیں آتا اس واسطے کے وہ اتباع میں ہے نبی کریم صورت علیہ وآلہ وسلم کے اور یہ اتباع میں نہیں تو سارا کھیل بھائی اتباع کا ہے اپنی طرف سے طریقے کھڑنے کا کھیل ہے نہیں یہ دیم جو ہے تو اب یہ جتنے ہم نے اپنے طرف سے بنا لیے کہ فلا عبادت اس طرح ہوگی فلا عبادت اس طرح ہوگی تو یہ سب اللہ تعالیٰ کیاں غیر محبوب ہیں جسے فرما دیا کل بدعات بلالا ہر بدعات گمرا ہے ایک بات اور عرض کرتے ہوں جو کسرت سے لوگ پوچھا کرتے ہیں باروقات سوال بھی کرتے ہیں کہ صاحب اگر یہ بات ہے کہ ہر نئی بات گمراہی آئی تو پھر یہ آپ یہ پندھا بھی گمراہی یہ ٹیوب لائٹ بھی گمراہی یہ بس بھی گمراہی یہ موٹر بھی گمراہی یہ تو نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کیسے پیدا ہوگئی اس کو کیوں بھی رفع نہیں کہتے تو خوب سمجھنی جائے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بیدات کو ناجائز قرار دیا حرام قرار دیا بڑائی قرار دیا یہ وہ بیدات ہے جو دین کے اندر کوئی نئی بات لکھا لیا دین کا جذب بنا کر دین کا حصہ بنا کر کہ یہ دین کا حصہ ہے کہ صاحب اسعالے سواب اس طرح ہوگا جو ہم نے بتا دیا طریقہ تیسرے دن ہوگا تیجہ ہوگا دس ماں ہوگا بیس ماں ہوگا چیلیم ہوگا یہ طریقہ جو ہم نے بتایا یہ ہوگا جو یہ نہ کرے تو وہ مردود یہاں تک لوگوں نے مشروع کر رکھا ہے پیٹانا بید کے گھر میں صدمہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ کہ جس کے گھر میں صدمہ ہو تو دوسروں کو چاہیے کہ اس کے گھر پھانا دیں حضرت جعفر ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے موتا جمع غزبہ موتا میں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ بھئی اِنَّا اِسْنَعُ لِعَالِ جَعْفَرَ تَعَامَنِ فَقَدْ جَعَا هُمْ مَا يُشْلِلُ کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بنا کر بھیجو اس واسطے کے ان کو وہ بیچارے صدمے کے اندر تو حضور کی تعلیم تو یہ ہے کہ کھانا بناو اس کے لیے جس کے ہام صدمہ ہو گیا اس کے ہام کھانا پاکا کر بھیجو تاکہ بیچارہ وہ کھانا پاکانے میں مشغول نہ ہو صدمہ ہے اس کے یہاں اُلٹا اُلٹی گنگا یہ بہتھی ہے کہ جس کے اگر صدمہ ہے وہ وہ کھانا بنائے اور کھانا نہ صرف بنائے دعوت کرے شامیانے لگائے دیکھیں چڑھائے لوگوں کو دعوت دیں اور دعوت جب تک نہیں دے گا تو اس وقت تک گویا وہ لوگ اس کے راضی میں ناکڑ دائے یہاں تک سننے میں آ گیا اس کو بھی بلا بلا کھانا شروع کر دتے ہیں بیچارے جو مرا اس کو بھی یہاں تک میں تو سنا لوگوں سے کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ ضرور تو جس کے جو مر گیا وہ اگر اس کے گھر میں دعوت نہ ہوئی تو وہ دعوت نہ ہوئی تو پھر وہ بکسش نہیں ہو گیا اور پھر وہ دعوت بھی کیسی اسی کے ترکے سے وہ ترکہ جس میں سارے وارثوں کا حق ہو گیا اس میں نابالک بھی ہوتے ہیں اُن نابالکوں کے مال کو ذرہ بنابر چھونا خرام ہے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کالیمات کے سرہ سرسلہ مگر وہ اوری اور جو یہ نہ کرے تو دین کا حصہ بنا کر لازم قرار دے کر ضروری قرار دے کر جو چیز کی اجازت کی جائے وہ ہے بجاز اور جو دین کا حصہ نہیں جیسے ہی استعمال کے طور پر آدمی نے طریقے نینے اجاز کر لیا ہوا حاصل کرنے کے لئے بلکہ بنا لیا روشنی حاصل کرنے کے لئے یہ بجلی استعمال کر لی صبر کرنے کے لئے موٹر اور کار استعمال کر لی یہ کوئی بیداد نہیں کیونکہ یہ دنیا کے جو کام ہیں اس کے اندر اگرہ نے کھلی چھوٹ دی رکھئے مباہات میں جو چاہو کرو لیکن دین کا حصہ بنا کر کسی غیر مستحب کو مستحب قرار دے کر کسی غیر سنت کو سنت کہہ کر کسی غیر واجب کو واجب کہہ کر جب کوئی چیز اجاز کی جائے گی تو وہ ہوں گی بیداد اور وہ ہرہ حضرت حضرت صحابہ اکرام اتنا پریز کرتے تھے بیداد سے کہ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت صارو کے عزب رضی اللہ تعالیٰ ایک مطبعہ ایک مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لئے تو وہاں ازان ہوئی ازان کے بعد ابھی نماز نہیں ہوئی تھی کہ وہ جو معظم تھا اس نے دوبارہ آواز دے دی لوگوں کو جمع کرنے کے لئے السلام تو جامعہ کہہ جائے گا کہ نماز جائے گا نماز ہو رہی آجاؤ اور اسی میں ایک مطبعہ سے حیعہ علیہ السلام بھی کہہ دیا دوبارہ لوگوں کو بلانے کے لئے تاکہ جو لوگ نہیں آیا وہ آ جائے گا یہ سنا تو دلیازم عمر کے ساتھ جو ساتھی تھے ان سے کہا کہ اخرج بنا من انتحاد المقتنے تو بھئے مجھے نکالو اس مسجد سے کیونکہ یہاں یہ شخص جو ہے بدت کر رہا ہے کہ ازان جو ہو چکی جو اللہ کے رسول نے فرض کی تھی ازان جو طریقہ بگایا تھا وہ تو ایک لئے مرتبہ ہوتی ہے دوبارہ اعلان کرنا یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ جو اپتیار کا تھا یہ بدت ہے مجھے نکالو اس مسجد سے میں میں جاؤں کسنا فرید کرتے ہیں صحابہ اتحان بدت کسنا دلتے تھے بدت سے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم جمع ہونا شروع دوسعال آیا قرآن کریم پہلے ایک کتابی شکل میں نہیں تھا حضور عبدالل صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آیتیں ناظر ہوچی تھی تو آپ صحابہ اکرام کو بلا کر لکھوا دیتے تھے کبھی کوئی حجی کے پر لکھوا دیا وہ تو وہاں میں کاغذ کی تو اتنی فراوانی تھی نہیں کبھی حجی پر لکھوا دیا کبھی چمرے پر لکھوا دیا کبھی پتوں پر لکھوا دیا کبھی کپڑے پر لکھوا دیا اس طریقے سے مختلف آیتیں مختلف طریقوں سے اس طرح جمع تھی لیکن کتابی شکل میں ایک کتاب بنا کر حضور عبدالل صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جمع نہیں کر بے شمار حفاظ تھے یادنکسنے والے تھے اور ہر ایک کے بعد رکیوری بھی تھی لیکن الگ الگ کل ایک کتابی شکل میں جمع نہیں کرتا تو صدیق اکبر حضور عبداللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضور صدیق اکبر کے زمانے میں جب بہت سے حفاظ کچھ شہید ہو گئے تو کسی نے حضور صدیق اکبر کو مشورہ دیا کہ آپ یہ کریں کہ قرآن کریم کے جو مختلف بھی تھے ہم کو ایک کتابی شکل میں جمع کر آتے یہ جب محفوظ کر دیں ایسا نہ ہو کہ لوگ شہید ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ صدا نہ کریں قرآن کریم بھی ختم نہ ہو جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں بات تو دل کو لگی لیکن حضور صدیق اکبر کو بلایا اور صحابہ اکرام سے مشورہ کیا تو پہلی بات جو کہی صحابہ اکرام میں وہ یہ ہے کہ اس بات کا ڈر ہے کہ کیا یہ کام جب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم کریں کہ نہ کریں کہ کہیں بدت نہ ہو جائے اتنا ڈر ہے بلک سے کہ قرآن کریم کا جمع کرنا اتنا اس طرح جمع کرنا جو بلکل خیر ہی خیر ہے جس میں کوئی برائی کا امکان نہیں اس کے بارے میں بھی یہ خیال پہ دورا ہے کہ کہیں یہ بدت نہ ہو جائے کیونکہ حضور اپنے صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں کرے تو حالانکہ یہ نہیں صحابہ اس طرح نہیں کریں گے تو کوئی گناہ ہوگا حرام ہوگا لیکن محض یہ خیال کہ حضور نے جو کام نہیں کیا وہ ہم کریں کہ نہ کریں یہ بدت نہ ہو ہر چیز میں اس بات کا لحاظ ہے تو سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر جہاں یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ڈرارا ہوں لشکر سے دشمن کے لشکر سے کہ صبح شام آیا چاہتا ہے تو وہاں ساتھ ساتھ آئندہ کی گمراہی کے راتوں کے بچانے